خبر دوستو پاک نے کیرنی اور کسبہ سیکٹروں میں تاک گولے سینہ دے رہی موتوڑ جواب دوستو پاکستان سینہ کی ناپاک خرکتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی پاک سینہ نے ایک بار پھر کیرنی اور کسبہ سیکٹر میں لینتن ریخہ سے سٹے علاقوں میں سینہ کی چونکیوں اور رہائیسی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولی باری کی اس دوران ان کی اور سے بھاری موٹر شاولنگ بھی کی گئی وہیں بھارتی سینہ بھی پاک کیس حرکت کا مہتور جواب دے رہی ہے اس سے پہلے شکروعار کو بھی سیما پار سے اسی علاقے پر گولے داگے گئے تھے سنے پروکتہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پونچ جیلے میں دیانترن ریخہ کے پاس شکروعار کو پاکستان نے بھاری گولہ باری کی جس میں کم سے کم سات آوازی عمارتیں شتیگرد ہو گئی شاہپور سیکٹر میں سینہ پار سے ہو رہی گولی باری اپرہان ایک بچ کر 35 منٹ پر آرم ہو کر شام ساڑھے پانچ بجے تک جاری رہی خبر ہے بھارت دورے سے پہلے ٹرمپ کا بے باگ بیان امریکہ کو رکھوں گا پھشٹ لوگ پسند کریں نہ کریں بھارت دورے سے ٹھیک پہلے امریکہ کے راشت پتی دونالی ٹرمپ کے کئی بیان سرکھیاں بٹو رہے ہیں ٹرمپ نے پہلے حمد آباد میں روڈ شو میں اپنے سواگت میں جڑنے مالے لوگوں کو لے کر غلط بیان باجی کی اور اب اوچھے ٹیریپ کو لے کر بھارت سے شکایت کی ہے انہوں نے کولا ریڈو میں ہوئے ایک ریلی میں کہا بھارت امریکہ کو اوچھے ٹیریپ ریٹ کی ذریعے پچھلے کچھ سالوں سے بیپار میں بڑی چوٹ پہنچا رہا ہے انہوں نے اپنے بیباک بیان میں کہا کہ میں پردھار منتری موڈی کو پسند کرتا ہوں اور اس دورے پر ہمارے بیچ بیجنیس کی بات ہوگی لیکن دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت میں ہوئے امریکہ کو ہی پھشت میں رکھیں گے ٹرمپ 24 فراری کو دو دین کے بھارت دورے پر آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے حمد آباد پہنچیں گے اس کے بعد ان کا آگرہ اور دلی میں کارکرم ہے ان کے ساتھ پتنی ملانیا بیٹی ایوانکا اور داماد جیریٹ کشنر بھی ہوں گے ٹرمپ کے دورے کو لے کر دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت امریکہ کے بیچ بڑی ٹریڈ ڈیل سے پہلے یا دونوں دیش ایک بڑے بیاباریک سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں امریکی راشت پتی نے لاس ویگاس میں ہوئے کارکرم میں بھی یہ بات دھو رہی کہ میں بھارت جا رہا ہوں اور وہاں دونوں دیشوں کے بیچ ایک بڑے ڈیل کی سمجھوتے ہیں کورے ٹرمپ پریوار کے ساتھ تاج محل کا دیدار کرنے نہیں جائیں گے پی ایم موڈی پردھار مندری نریندر موڈی کے سومار کو آگرہ میں تاج محل دیکھنے جا رہے امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کے پریوار کے ساتھ دیشوں کے ساتھ موجود رہنے کی سمجھوتے نہیں ہیں آدھیکارک ستروں نے یہ بھی بتایا کہ امریکی راشت پتی 24 فروری کے دوپہر کے قریب آمد آباد پہنچیں گے ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کی پرثم محلہ ملانیا ٹرمپ بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور داماد جیریٹ کشنر کے آرابہ شیرش امریکی ادھیکاریوں سمیت اوچستری پرتی نیدھین ونڈ منڈل بھی ہوگا آمد آباد میں ایک کاریکرم میں شامل ہونے کے بعد ٹرمپ تاج محل کے دیدار کے لیے سو مار کی دوپہر آگرہ راوانہ ہوں گے اور دورے کے انتیم شرن میں وہ راشتری رازدھانی پہنچیں گے خبر ملانیا ٹرمپ کے سکول ایوینٹ سے سی ایم کے جریوال سی سو دیا کا نام ہٹایا خبر ملانیا ٹرمپ کے سرکاری سکول کے دورے کے دوران دلی کے سی ایم اربین کے جریوال اور دیٹی سی ایم بانی سی سو دیا کا نام ایوینٹ سے ہٹا دیا گیا ہے 25 فروری کو امریکی راشترپتی ڈونالٹ ٹرمپ کی پتنی ڈلی سرکار کے ایک سکول میں ہیپینیس کلاس کا جائجہ لینے والی ہیں آم آدمی پارٹے کی ستروں کا دعویٰ ہے کہ اربین کے جریوالا اور مانی سی سو دیا دونوں کو اس کارکرم میں شامل ہونا تھا اب اس کارکرم سے دلی کے مکہ منتری اور اپ مکہ منتری باہر ہو گئے ہیں دراصل امریکی راشترپتی ڈونالٹ ٹرمپ کی پتنی 25 کو دلی کے سرکاری سکول میں ہیپینیس کلاس دیکھنے آ رہی ہیں وہیں ملینیا کے دورے سے پہلے دلی کے اپ مکہ منتری اور شکشہ منتری منی سی سو دیا نے سرکاری سکول میں ہیپینیس کلاس کا جائجہ لیا اس کے بعد سی سو دیا نے کہا کہ ہیپینیس کلاس کی تاریف ہونے سے مجھے بڑی ہیپینیس ملتی ہے یہ کلاس قریب ڈیڑھ سال پہلے خورے کیا ٹل جائے گی دوسی وینے کی فانسی میڈیکل جانچ کو لے کر سنوائی جاری نیربیہ گینگریف ماملے کے دوسی وینے کی آچیکہ پر پٹیالا ہاؤس کوٹ میں شنیمار کو سنوائی شروع ہو گئی ہے دراصل وینے نے یہ آچیکہ میں کہا تھا کہ وہ مانسیک روپ سے بیمار ہے اور اسے اوچھ استری چکتسہ کی ضرورت ہے اسی ماملے پر سنوائی چل رہی ہے دراصل وینے نے فانسی کی سجا سے پچھنے کے لیے تیہار جیل میں اپنے کمرے کی دیوار میں سیر مار کر اپنے کو کھائل کر لیا ہے اور پھر عدالت میں آچیکہ دائر کی ہے کہ اس کی مانسیک حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کا علاج کر آئے جائے بینہ کی طرف سے پٹیالا ہاؤس عدالت میں وکیل اے پی سنگھ نے کہا کہ تیہار جیل کا ادھیکاریوں کو اس کے موکیل کے علاج کے لیے وہ چستری چکتسہ اپلکت کرانے کا انروض کیا گیا ہے عدالت نے آچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے جیل ادھیکاریوں کو نوٹیس چاری کر بینہ کی حالات پر ریپورٹر ریپورٹ دینے کا نگدیش دیا ہے خبر انتر راشتی اے نیایک سمیلن میں بولے پی اے موڈی دیش میں کانون سب سے اوپر پرثار مندرین موڈی نے شنیوار کو کہا کہ دیش کو نیا پالی کا پر اٹھوٹ بشواس ہے پی اے منتر راشتی اے نیایک سمیلن 2020 کو سمبوتھت کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ دیش میں کانون سب سے اوپر ہے تمام چنوٹیوں کے بیچ کئی پار دیش کے لیے سمبیدھان کے تینوں پیلرز نے اچیت حراستہ ڈھوڑا ہے اور ہمیں گرب ہے کہ بھارت نے اس طرح کی ایک سمرید پرمپرہ بکسیت ہوئی ہے بیتے پانچ ورسوں میں بھارت کی الگ الگ سنستھاؤں نے اس پرمپرہ کو اور سشکت کیا ہے خبر اگلے مہینے 10% تک مانگے ہو سکتے ہیں ٹی وی فریچ اے سی کے بھی بڑھیں گے دام ٹی وی جن سیٹ اگلے مہینے 10% تک مانگے ہو سکتے ہیں اوپن سیل ٹی وی پینل کی زیادہ تر سپلائی چین سے ہوتی ہے لیکن یہ وہاں کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ٹی وی کامپونٹ کا پروڈکشن بند ہے حالانکہ کچھ فیکٹریوں میں کام شروع ہوا ہے لیکن پوری شمتہ سے نہیں ہو رہا ہے اس لئے بھارت میں سپلائی گھٹ گئی ہے ٹی وی کی قیمت میں 60% شیئر پینل کا ہوتا ہے انڈسٹری کے ادھیکاریوں کو کہنا ہے کہ سپلائی اور پروڈکشن کے حالات سمانے ہونے میں کم سے کم تین مہینے لگیں گے تب تک ٹی وی کی قیمتوں پر اثر پڑے گا ایس پی پی ایل کے سی او امنیت سینگھ مارواہ نے بتایا کہ چین سے ایمپورٹ گھٹنے کی وجہ سے ٹی وی پینل کی قیمتوں میں 20% تک ایجابہ ہو چکا ہے موجودہ استثیتی کو دیکھتے ہوئے بھارت میں ٹی وی پروڈکشن میں 30 سے 50% تک گراؤٹ آیا خبر چین کی نئی چال بھارتیوں کو واپس لانے والے بیمان کو نہیں دے رہا منظوری کورونا وائرس کے سنکٹ سے جوج رہا چین اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے چین جانبوچ کر کورونا وائرس سے پر بھاویت لوگوں کے لیے راحت سامگری واپس لے کر اور وہاں بھارت میں رہرے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے بھارتی بائیو سینہ کا بیمان بھیجنے کے بھارت کی پرستاو کو منظوری دینے میں دیری کر رہا ہے بھارت نے اس بات پر روز جتایا ہے بھارت کو کورونا وائرس سے سب سے ادھیک پروہاویت چینی شہر بہان میں 20 پر فروری کو سی ستر سین بیمان بھیجنا تھا لیکن اوڑان کے لیے انومتی نہ ملنے کے کارن بیمان اوڑان نہیں بھر سکا چین سرکار کی اور سے وہاں آنے کی انومتی نہیں مل رہی ملی ہے چین سرکار نے کہا تھا کہ بیمان کو اوڑی لمب انومتی دی جائے گی شکر بھار کو بیمان کو روانہ ہونا تھا لیکن دو دین کی انتظار کے بعد بھی انومتی نہیں ملی ہے ستروں نے کہا کہ پردھر منتری نریندر موڈی نے چین کے راشترپتی شیع جنپنگ کو پتر لیکھ کر اس طرح صدی کو لے کر بھارت کی سرکار اوڑ جنتا کی اور سے ایک جھوڑتا بیقت کی اور چین کی اوشکتہ انوسار سہیتا کی پیشکس کی تھی بھارت سرکار نے اپنے وچن کے انروپ اور بھارت چین راجنیک سمبندھوں کی سترویں ورسگاٹ پر چین کی جنتا کے پرتی ایک جھوڑتا کی بھاونا سے چکیت سا اوڑ راحت سامگری بھیجنے کا نیو خبر ہے اصم نرسی سوچی پر بیواد لسٹ میں ایوگی لوگ شامل نرسی سوچی کو لے کر نیا ویواد سامنے آیا ہے نرسی اسٹیٹ کوڈینیٹر نے سبھی جیلہ منسٹریٹ کو بھیجے گیاپن میں کہا ہے کہ نرسی سوچی میں غلط طریقوں سے نام شامل کرنے اور باہر کرنے کی کارنی سے سوکار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی نرسی کی انتیم سوچی میں غلط طریقے سے شامل کیے گئے ناموں کی بھی ڈیٹیل مانگی ہے اس باروے ایک دین کے بھیتر ہی جباب مانگا گیا ہے بتا دے کہ نرسی کی انتیم سوچی پیچھلے سال 31 اگست کو پرکاسیت ہوئی تھی اس سوچی سے 19.06 لاکھ سے ادھیک لوگ اس سے باہر ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد NCR اسٹیٹ کوڈینیٹر کی ویب سائٹ پر لیسٹ اپلوٹ کی گئی تھی جس میں 3.1 کروڑ شامل کیے گئے تھے جبکہ اس سے 19.06 لاکھ سے ادھیک لوگ باہر ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ہندو تھے کبر یوگی کے منتری کا بھڑکاؤ بیان کہاں کبر سے نکال کر کاغجہ دیں گے اوویسی کے اببہ AIMIEM کے نیتا وارس پتھان کے بھڑکاؤ بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے یوگی سرکار کے راجی منتری آنند سوروپ شکلا نے کہا کیے کہ بھی ہندو اپنے پر آ گیا تو اس دین پندر کروڑ ہند مہاساغر اور بنگال کی خاڑی میں دکھائے دیں گے اویسی کا اببہ بھی روک نہیں پائیں گے وہی راجی منتری نے اویسی کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کی جب تم اور تمہارے اببہ اور ہمی حج کرنے دوبے جاتے ہیں تو پاسپورٹ اپنے جیجاؤں کو دکھاتے ہیں اویسی کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارے اببہ کو بھی کبر سے نکل کر کاغج دکھانا پڑے گا جو نہیں دکھائے گا اسے بھارت میں نہیں رہنے دیں گے وارس پتھان کے اس بیان پر بھی جواب دیا جس میں شاہل باغ میں پردرشنکاری محلاؤں کو شیئر نہیں بتایا تھا راجی منتری نے بھڑکاؤ بیان دیتے ہوئے کہا کی اویسی جیسے لوگ کائیار اور ڈرپوک ہیں مہاچ سی اے اے جیسے کانون سے ڈر کر اپنے پورے پریوار کے ساتھ روڈ پر آ گئے ہیں تو جس دن ہندو ان کے خلاب کھڑا ہو جائے گا اس دن یہ جی نہیں پائیں گے انرسی اور سی اے اے کے لوگ لے کر اویسی کے بیروت پر آج یہ منتری آنند سورک شکلا نے کہا کہ اویسی اور اویسی کے اببہ اور امی جب حج کرنے دوبے جاتے ہیں تو پاسپورٹ تو دکھاتے ہیں امیرات اور ارب دیشوں میں بیٹھے ان کے ملہ جیجا اور بہنوی کیا بینہ کاغج دیکھے انہیں آنے دیتے ہیں کیا اویسی کہتے ہیں کہ میں کاغج نہیں دکھاؤں گا میں اویسی کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کبر سے بھی نکال کر ان کے اببہ بھی کاغج دکھائیں گے جو نہیں دکھائے گا اسے بھارت میں خبر گوگل پر لگا سٹوڈینٹس کی جاسوسی کاروپ کمپنی کے خلاب کیس درج گوگل پر امریکی چھاتروں کی جاسوسی کاروپ لگا ہے امریکہ کے راجیے نیو میکسیکو کے اوٹرنی جنرل نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ گوگل اویس طریقے سے اسکولی بچوں کو بیکتیقت جان کر یہاں جھٹا رہی ہیں گوگل پتہ لگا رہی ہے کہ بچے کس ویب سیٹ کچھ زیادہ دیکھتے ہیں ان کے پسندیدہ ویڈیو کون سے ہیں اس کے علاوہ ان کے کانٹیکٹ لیشٹ اور پاسورٹ کے بارے میں بھی جانکاری چھوٹائی جا رہی ہے اسی لئے کمپنی کے خلاب کیس درج کیا گیا ہے امریکہ کے راجیے نیو میکسیکو کے اوٹرنی جنرل ہیکٹر بلڈرس کے مطابق گوگل نے پڑھائی کے لئے نیو میکسیکو میں ساٹھ پی سدی سے جادہ چھاتروں کو کرومبک اور جی سوٹ سویدھا موبت دی تھی جس میں جی میل کلینڈر سویدھا دی تھی جس میں جی میل کلینڈر ڈرائیب اور ڈاکس جیسی سویدھائیں ملتی ہیں مقدمے میں کہا گیا ہے کہ گوگل نے بچوں کے آن لائن کو پینیتہ سانویشن ادھینم کانون کا اولنگھن کر بیوسائی قدیش کے لئے ان کا ڈاٹا اکتر کیا ہے